موسیقی 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 اسلام علیکم کیسے آپ خیریت سے ہیں آپ کو خوشاندیت کہتے ہیں اپنے پروگرام میں علامہ صاحب آپ جہاں تک عبادت کا ذکر آتا ہے کہتے ہیں کہ جی فرض ہم فرض نمازوں کو بھی عبادت کا نام دے کر فقط یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اگر فرض نماز عدا کرے پانچ وقت کی تو ہم کہتے ہیں ہم رب کی عبادت کرتے ہیں بے شک رب نے نماز ایک طرح سے کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن کا ذریعہ ایک رابطے کا ذریعہ بنایا ہے رب نے اپنا بندے سے لیکن بندہ اسے بھی فقط پانچ وقت کی نماز وہ بھی فرض نماز میں یہاں دوبارہ کہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ دنیاوی کام میں ہم تین مسروف ہیں فجر میں اگر چار رکعت ہیں تو ہم نے دو کر دیئے کہ دو فرض پڑھ کے ہم فارغ ہو گئے اس کے بعد زہر میں آتے ہیں تو بارہ کی جگہ ہم چھ رکعت پڑھتے ہیں ہم نے دو رکعت سنت پڑھ لی اور چار رکعت فرض ہم نے کہا ہم نے اپنا فرض آدھا کیا پھر اس کے بعد اثر کی بات کرتے ہیں تو چار رکعت فرض پڑھ کر ہم خود کو فارغ کر دیتے ہیں مغرب کی بات ہے تو ہم کہتے ہیں ہم جلدی میں ہوتے ہیں تو ہم نے دو رکعت سنت اور تین رکعت فرض پڑھ کے فقط دو رکعت نفل بھی چھوڑ دیتے ہیں یہ شاکی جہاں بات آتی ہے تو دو رکعت سنت اور چار رکعت فرض اور تین رکعت وطر پڑھ کے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے فرض نماز آدھا کیا اور اس پہ بھی ہم فقر سے لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں اس کا احسان جتلاتے ہیں کہ ہم نے اپنے پانچ وقت کی نماز پڑھی ہے تو کیا آیا یہ عبادت ہے یہ تو رب سے بھی میں سمجھنیوں کے چوری ہے عبادت در حقیقت رب سے جو ایک لذت اور ایک جذبے کے ساتھ کرنا اس کو ذرا ڈیفائن کرنے سب سے پہلے مجھ پر بھی نظر کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضہ کرنا اور میں تو ایک کترہ ہوں مجھے وسعت سہرہ دے دے میں تو ایک کترہ ہوں مجھے وسعت سہرہ دے دے کہ تیرے بس میں ہے کترے کو دریا کرنا کہ تیرے بس میں ہے کترے کو دریا کرنا اور تو اٹھاتا نہیں ہے اپنے در سے کسی کو تو اٹھاتا نہیں ہے اپنے در سے کسی کو کہ تیری شایان شاہ نہیں ہے ایسا کرنا کہ تیری شایان شاہ نہیں ہے ایسا کرنا اور یہ تیرا ہی کام ہے اے آمنہ کے درے یتیم یہ تیرا ہی کام ہے اے آمنہ کے درے یتیم تنے تنہا ساری امت کی شفاعت کرنا تنے تنہا ساری امت کی شفاعت کرنا اور پھر حاصل کلام شہر کہ مجھ پر بھی محشر میں نصیر ان کی نظر پڑھ ہی گئی مجھ پر بھی محشر میں نصیر ان کی نظر پڑھ ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا بحمد اللہ تعالیٰ آج اللہ رب العزت کا بے پایا فضل کرم اس کے اس خالق کائنات نے مجھے آپ کو اس اہم موضوع پر بیٹھ کر چند لمحات لبکشائی کرنے کی توفیق اتا فرمائی اللہ رب العزت ہماری یہ ناکس سے کوشش اپنی بھارگاہ میں قبول فرمائے اور میں دعا گو ہوں کہ اے رب ہم نے اپنی طاقت کے مطابق کوشش کی تو اپنی شان کے مطابق اجرے عظیم اتا فرما دیکھیں دیکھنے والے تمام ناظرین جنہوں نے آپ کا یہ سوال سنا ہے ان کو میں بتانا چاہوں گا اور اس جواب کی ابتداء ہم حضرت علی رضی اللہ کرم اللہ و جہوالکریم کے قول مبارک سے کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھ لیتا ہوں تو یہ جیسے کہ ابھی آپ کہنے دیں کہ ایک تعلق ہے ایک کمیونکیشن کا ذریعہ ہے کہ رب سے بندہ بات کر رہا ہے تو نماز تو ہے ہی اسی چیز کا نام آپ صوفیہ کی تاریخ اٹھائیں اور صوفیہ کی اقوال پڑھیں تو بات یہ سامنے آتی ہے کہ فقہہ اور صوفیہ میں ایک چیز کا فرق رہا ہے فقہہ کہتے ہیں کہ نماز آپ نے فرائض واجبات رکان کے ساتھ ادا کیے آپ کی نماز مکمل ہے فرض ادا ہو گیا لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ جب تک نماز میں رب سے ہم کلام نہ ہوئے تمہاری نماز ہی نہ ہوئی تو بات یہ ہے کہ اصل نماز تو وہ نماز ہے کہ جس میں آپ کھڑے ہو تو اپنے رب سے بات کریں یہ نماز کمیونکیشن کا ذریعہ ہے اب جہاں تک تعلق اس بات کا کہ لوگ فرض واجب بدا کرتے ہیں اور نفل چھوڑ دیتا ہے یا کوئی فرض واجب بدا کرتے ہیں تو سننا چھوڑ دیتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ شاید ان کو نفل کے اہمیت کا پتہ نہیں ہے تو اگر نفل کے اہمیت کا اندازہ نہیں ہے تو سب سے پہلے ان کے ذہنوں میں یہ بات ہمیں راسک کرنی ہوگی کہ نفل کے اہمیت آخر ہے کیا تو آئیے نفل کے اہمیت جاننے کے لیے میں آپ کو بخاری کی حدیث مبارکہ عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن پاک کے بعد افضل ترین ضرور زمین پر جو کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے حدیث کی اس کتاب کی میں حدیث مبارکہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مفہوم حدیث ہے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نفل کی کسرت کر کے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے میرے قریب ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑا کرتا ہے پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بات کیا کرتا ہے تکلم کرتا ہے پھر میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے اب یہاں محدثین کلام کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ رب کی تو ہانت نہیں رب کی زبان نہیں رب کے کان نہیں رب کی آنکھیں نہیں رب کے پیر نہیں رب تو جسم و جسمانیت اور آزاد سے پاک ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہا اس کا مطلب یہ ہے رب یوں فرمانا چاہ رہا ہے یوں بتانا چاہ رہا ہے اور یوں دکھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میرا بندہ جس نے نفی قسرت کر کے میرے اتنا تو قریب ہوا اور مجھے اتنا پیارا لگنے لگا کہ میرے ہاتھ نہیں نہیں لیکن اس کے ہاتھوں میں میں نے اپنی قوت ڈال دی ہے میری آنکھیں نہیں لیکن اس کی آنکھوں میں میں نے اس کی بسارت میں اپنی قوت ڈال دی ہے کہ آنکھیں تو اس کی ہوں گی دیکھنا رب کا ہوگا زبان تو اس کی ہوگی لیکن کلام رب کا جاری ہو جائے گا پیر تو اس کے ہوں گے چل کے جس طرف جائے گا وہ رب کی راہی ہوگی اور کوئی راہ ہو نہیں سکتی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ نفل کے اہمیت تو اتنی ہے کہ جو نفل ادا کر کر کے میرے تنہ قریب ہو جائے تو پھ آپ آگے چلیے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس نے دو رکت نفل پڑی نماز پڑی اور کس طرح پڑی ہے کہ اس کے دل میں دنیا کا کوئی خیال نہ گزرا بہت ہی ہے حدیث مبارکہ دو رکت نماز صرف ایسی پڑی کہ دل میں کوئی اور خیال نہیں تھا صرف رب تھا اور وہ تھا یہ دو نفل جس نے دو رکت نماز کوئی بھی ایسی پڑھ لی تو نبی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ دو رکت ن نماز سے سلام پھیرتا ہے اللہ رب العزت اسے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا جیسے بچہ اس دنیا میں آتا ہے زمیر بے داغ ہوتا ہے اس کے زمیر پر کوئی گناہ کا دبا اور نشان نہیں ہوتا اور بے گناہ ہوتا ہے بلکل پاک صاحب گناہ اسے ہوتا ہے اللہ رب العزت ایسے اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ فرض نفل تو عدد کریں تو سواب نہیں کریں تو تو مسئلہ نہیں ہے اس کا مجھے بہت ہی پیار جواب یاد آ رہا ہے کہ ایک بزرگ نے سگیرہ کبیرہ گناہ گناہ ہوتے ہیں ہر کسی کو پتہ ہے لیکن کبیرہ گناہ ہوتے ہیں اور سگیرہ گناہ ہوتے ہیں بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ جب گناہوں پہ بات چلی تو مہدیسین اور مفسرین نے اس پر کلام کیا اور بزرگ نے علمانے کی کبیرہ گناہ یہ ہے سگیرہ گناہ یہ ہے لیکن پھر صوفیہ کے ایک جماعت نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ کبیرہ اور سگیرہ پر کیا جھگڑا تم یہ دیکھو نافرمانی کس کی ہو رہی ہے تو اب میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا وجدان کہتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فرض ہے واجب ہے سنت ہے فرض واجب کو کیا دیکھنا یہ دیکھو عبادت کسی ہو رہی ہے تو عبادت اور سجدے کرنے کے بہانے جتنے رب کے آگے مل جائے اور اتنا بڑا عزاز ہے اور روایات کے مطابق تو یہ بھی آتا ہے کہ بندے کو اگر یقین ہو جائے اور معلوم ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ وہ کس کے آگے سجدہ ریز ہے تو یقین جانی ہے وہ یہ تو تصور کر سکتا ہے اور یہ تو یقین کر سکتا ہے کہ مجھ سجدے سے سر اٹھاؤں یہ اس نفل کی نمازوں کی برکت ہے تو ہرکس وہ شخص محروم نہ رہے کہ جو صرف فرض واجب کے اوپر زور دیتا ہے فرض واجب کے ساتھ ساتھ اسے نفل کی بھی پابندی کرنے کی ضرورت ہے جہاں نفل کی نفل عبادت کے ذکر ہے جس طرح سے علامہ صاحب نے بتایا تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم واقعہ میراج کو کیسے بھول سکتے ہیں جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توفے میں ان کی امت کے لیے نماز ملی اس رات کو کیسے بھلا سکتا ہے کوئی ہر مومن کو اس نماز کی ہم ایسے ہی تو نہیں کہتے ہیں نماز مومن کی محراج ہے کتنی بڑی مثال ہے یہ لیکن اس نماز میں بھی اگر ہم ماذرت کے ساتھ بڑے افسوس کے ساتھ ہم گنجائش تلاش کریں تو افسوس ہے ہم پہ کیونکہ وہ نماز پچاس نمازیں جب فرض کی گئی تھی اس میں سے پانچ نمازیں اس پہ بھی رب اتنا مہربان کہ پانچ پڑھو تو پچاس کا سواب اس پہ بھی مطبع رب العالمین اپنے بندے سے کلام کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کا بندہ اس سے رابطہ کرے اس سے بات کرے اس کی زندگی کہتے ہیں دعاوں سے تغلقی تقدیر بدل جاتی ہے نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ ذکر ازکار کے بعد دعا پڑھتے ہیں تو رب چاہتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی کو مزید آسان کرے سوارے لیکن یہ ہے کہ بندہ اتنا مصروف کہ اپنے رب کو ہی بھول گیا وہ رب جو شہرک سے بھی قریب تر ہے اس کی عبادت میں بھی گنجائش میرا ضمیر اس چیز کو مانتا نہیں ہے نہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم نماز میں گنجائش تلاش کریں ہاں میں نے دیکھا ہے کہ کہیں لوگ زندگی کے باقی دنیاوی کاموں میں واقعی اتنے مصروف ہوتے ہیں یا ان کو اجازت نہیں ہوتی تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ اگر فرض نماز ادا کر رہے ہیں کہ ان کی قضا نہ ہو جائے تو ان پر شاید کبھی رب چاہنا ان کے لئے شاید منجائش ہو اور وٹ لیکن یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے نماز ہمیں پوری پڑھنی چاہیے جو ہم پر فرض کی گئی ہیں ہمارے نوافل ہوں یا ہمارے سنت ہمیں چھوڑنے نہیں چاہیے فرض نماز کا مطلب اچھا کچھ لوگ تو مثال یہ بھی دیتے ہیں کہ ہم تو حرم میں گئے تھے حرم شریف میں تو ہم صرف فرض نماز ادا کر دیتے ہیں اور فرض ہی ادا کر دیتے ہیں سنت تو نہیں پڑھتے تھے پھئی ایسا نہیں ہے وہاں بھی کہتے ہیں کہ جہاں جماعت کھڑی ہو وہی نماز سٹارٹ کر دیتے ہیں تو با جماعت نماز کی بھی اہمیت کو ہم یہاں ڈسکس کریں گے با جماعت نماز کیلئے آپ کیا کہیں گے کہ کتا ضروری ہے اس کی کیا اہمیت ہے جب ہم جماعت کی بات کرتے ہیں اور جماعت کا تصور ہم شرعی تناظر میں دیکھتے ہیں تو جماعت وہ جماعت ہے جس میں شروع سے ہی تاریخ انسانی میں ایک جماعت کی فضیلت رہی ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید فرقان حبید میں رشاد فرمایا اللہ رب العزت کا دست قدرت اگر کسی پر ہے تو وہ کوئی اور نہیں وہ جماعت ہی ہے تو جماعت پر جس کا دست قدرت ہو اس کا مقامم مرتبہ کیا ہوگا پھر جب ہم نماز کی جماعت کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ قرآن مجید اٹھائیں فرقان حبید میں اللہ رب العزت نے رشاد فرمایا دیکھیں رکو کرنے والے تو بہت سارے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے حکم کچھ میرشاد فرمایا کہ رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ اب یہاں پہ مفسرین نے استدلال کیا اور یہ مفہوم نکالا کہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ واجب نماز ادا کرنے کا واجب حکم ثابت ہو رہا ہے نماز کے جماعت کا وجوب ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو تو گویا اس سے اب یہ معلوم ہو گا ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ عدا کرنا مذہب جا کر واجب ہوا اللہ یہ کہ کوئی شرع حضور ہو تو شرع حضور میں پھر کچھ استثنائی صورتیں اور رخصت مل جاتی ہے اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ جماعت کی فضیلت کیا ہے کیونکہ جب انسان کے ذہن میں اس کی فضیلت ہوتی تو پھر اس کا ذوق اور شوق بڑھی آتا ہے کہ میں اس طرف جاؤں اور اسے عدا کروں تو پھر آئی حدیث مبارکہ دیکھئے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس نے تنہا نماز پڑی اور ایک نے با جماعت نماز پڑی تو یہ با جماعت والے کی نماز تنہا نماز سے ستائیس درجہ افضل ہے ستائیس گناہ ایک بندہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے اور ایک بندہ با جماعت تکبیر اولہ کے ساتھ مسجد میں جا کر رب کے گھر میں عبادت کر رہا ہے اور عدا کر رہا ہے نماز کو تو نماز تو ایک ہی ہے لیکن جماعت کی فضیلت نے اسے اس مقام اور مرتبر پر پچھا دیا کہ تنہا کی تو تنہا ایک ہی نماز کا ثواب لیکن وہ جماعت میں آیا تو اسے ستائیس نمازوں کا ثواب اللہ رب العزت نے رشاد عطا فرما دیا یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ لیکن جب آپ دیکھیں پھر ترمیزی شریف کی حدیث مبارکہ تو ترمیزی شریف کی حدیث مبارکہ بہت ہی نہائیتی نفیس اور عمدہ حدیث مبارکہ ہے پڑھ کے میرا ایمان تازہ ہوا میں سب کو سنانا چاہوں گا اس چینل کے توصل سے کہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمیزی شریف کی حدیث مبارکہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جس نے چالیس دن تک نمازیں با جماعت تکبیر اولہ کے ساتھ ادا کی جس نے چالیس دن کی نمازیں با جماعت تکبیر اولہ کے ساتھ ادا کی اللہ رب العزت اسے دو ازادیاں اتا فرما دے گا دو ازادیاں ایک ازادی تو یہ کہ اسے نفاق سے بری کر دے گا اور دوسری ازادی یہ کہ اسے جہنم سے ازادیاں تا فرما دے گا اتنا بڑا اس کا عنام ہے کہ جس نے چالیس دن پابندی کے ساتھ تکبیر اولہ کے ساتھ با جماعت نمازیں ادا کی اللہ رب العزت اسے جہنم کا بھی جہنم سے خلاصی کا پروانہ تا فرما دے گا اور پھر نفاق سے بھی بری فرما دے گا پھر آگے چلیئے نبیل اسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ان کے چہرے ستاروں کی معنی چمک رہے ہوں گے ایسے چمک رہے ہوں گے چہرے جیسے ستارے چمکتے ہیں تو فرشتے پوچھیں گے تمہارے کونس اچھا حمال تھے کہ جس کی وجہ سے تمہارے چہرے ایسے چمک رہے ہیں تو وہ بتائیں گے بات یہ ہے کہ جیسے ہی ہم ازان سنتے تھے تو وضو کر لیتے تھے اور نماز کی طرف چلے جاتے تھے بس یہی عمل رب کو پسند آیا ہمارے چہرے ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں پھر نبیل اسلام نے فرمایا کچھ لوگ پھر قیامت کے دن کبروں سے اٹھیں گے ان کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے تو فرشتے پوچھیں گے تمہارے کونس اچھا حمال تھے کہ جیسے تمہارے چہرے چاند کی طرح چودوی کے چاند کی طرح آپ کے ساتھ چمک اور دمک رہے ہیں تو پھر وہ کہیں گے بات یہ ہے کہ ازان تو بعد میں ہوتی تھی ہم پہلے ہی وضو کر کے ازان کا انتظار کر لیا کرتے تھے اور رب کو سجدہ کرنے جاتے تھے پھر نبیل اسلام نے فرمایا تسرا گروہ قبروں سے اٹھایا جائے گا اور وہ گروہ وہ گروہ ہوگا جس کے چہرے سورج کی معنی چمک رہے ہوں گے پھر فرشتے پوچھیں گے تمہیں کونسا ایسا عمل کیا ہے کہ تمہارے چہرے سورج کی طرح چمک اور دمک رہے ہیں تو پھر وہ کہیں گے بات یہ ہے کہ ہم جب ازان ہوتی تھی مسجد میں ہی بیٹھ کے موزن کی ازان سنا کرتے تھے اتنی پہلے جا کر مسجد میں وضو کر کے باوضو ہو کر تحارت کے ساتھ بیٹھ جائے کرتے تھے اور رب کو سجدہ کرنے کے انتظار میں ہم بیٹھے رہتے تھے یہاں تک کہ موزن ہمارے سامنے ہی ازان دیتا تھا تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے اور جب ہم جماعت کی بات کریں اور فضیلت کی بات کریں اس کا سواب ہے کیونکہ آپ دیکھیں تنہا نماز پڑھ لیں تو ممکن ہے کہ آپ سے رب ناراض ہو آپ گناہگار بننے لیکن جب آپ جماعت میں جاتے ہیں تو نا جانے رب کا کون سا بندہ اتنا نیک ہو جس کی وجہ سے آپ پر بھی رب کو رحم آ جائے آپ پر بھی رب نظر کرم فرما دے اور آپ کی بھی نماز کو قبول فرما لے تو یہ بہت اہم بات ہے حضرت رابیہ بصری رحمت اللہ علیہ حض سے کسی نے پوچھا بڑا اہم سوال پوچھا یہ کہ ہمیں کیسے پتہ لگ ہے ہمارے نمازیں قبول ہوئیں کے نہیں ہوئیں انہوں نے بڑا مایاناس جواب دیا انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھ ہو اور اگلی نماز پڑھنے کی تمہیں توفیق مل جائے تو سمجھ جانا پچھلی قبول ہو گئی بڑی پیارہ انہوں نے اصول دیا کہ جیسی ہی تمہیں اگلی نماز پڑھنے کی توفیق ملے سمجھ جانا پچھلی قبول ہو گئی تو یہ ایک بہت بڑا نکتہ ہے امت مسلمہ کے لیے کہ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں تو کبھی ہفتے میں ایک بار تو کبھی دو بار تو مغرب پڑی تو عشاء گائب عشاء پڑی تو فجر گائب تو یہ اس بات کی دلیل شاید بن سکتی ہے کہ پچھلی نمازیں قبول نہیں ہو رہی جب یہ اگلی کی توفیق نہیں مل رہی تو انسان کو چاہیے کہ خوشو اور خضو کے ساتھ نہائیت آجیزی اور انکساری کے ساتھ مزید میں جا کے با جماعت تکبیر اولہ کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کر میں یہاں نماز میں جلدی کا بھی ذکر ضرور کروں گی کہ لوگوں میں میں نے بات جو نوٹ کی ہے اگر وہ پوری نماز ادا کر بھی رہے ہیں فرض نماز تو ان کو بڑی جلدی ہوتی ہے کہ جلد از جلد وہ فرض جیسے مجھے کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم پہ فرض ہے تو صرف اور صرف اس فرض کی ادائیگی ہو رہی ہے رب کا نہ اس میں شکر ہے نہ رب سے وہ محبت ہے نہ ہمیں نماز میں وہ خوشو و خصوص نظر آتا ہے تو اس کے لئے آپ کیا کہیں گے یہاں پہ دیکھیں مجھے وہ حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے مفہوم حدیث ہے نبی علیہ السلام نے پوچھا اے میرے صاحبہ یہ تو بتاؤ کہ چور کون ہے تو صاحبہ نے ہاتھ جوڑ کے دست بسترس کی حضور چور تو وہی ہے کہ جو مال چورا لے جائے جو دینار و درحم ہمارے لے جائے چور تو وہی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صاحبہ چور وہ نہیں اصل چور کون ہے بتاؤ کہا حضور واللہ رسول و عالم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے واللہ و عالم و رسول اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے حضور آپ ہی بتائیے کہ کون چور ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اصل چور تو وہ ہے جو جو نماز کے ارکان جلی ادا کرتا ہے وہ نماز کے ارکان جلی ادا کرتا ہے اور رب کے ایک رکو ادا نہیں ہو پاتا ایک رکون ادا نہیں ہو پاتا کہ دوسرا رکون ادا کر لیتا ہے رکون میں صحیح سے ٹھہرتا نہیں کہ قومہ کر لیتا ہے قومہ میں نہیں ٹھہرتا کہ سجدہ سجدے سوٹتا ہے اس طرح سے جو نماز ادا کرتا ہے تو نبیل اسلام کی زبانی اللہ رب العزت نے ان کو جو فرمایا ہے جو لکب دیا ہے وہ چور کا دیا ہے چور مال کا چور ہو کوئی اتنی بڑی بات نہیں لیکن جو نماز کا چور ہو تو پھر اس کا حساب تو پھر رب کے آگے دینا ہے مال کا چور ہو تو بندوں کے آگے حساب دینا ہے لیکن جو نماز میں چوری کرے نماز میں جسے ہم سلنگ لینویج میں کہتے ہیں تو نماز میں ڈنڈی مارے کہ رکون میں کمی کر رہا ہے تذویہات تین بار مطبع پڑھنی تو دے ایک بار پڑھ رہا ہے تو یہ عام شخص نہیں یہ چور ہے اور نبیل اسلام کی زبانی چور ہے خودتالہ ہمیں توفیق دے اور ہمیں ادایت دے کہ ہم اپنے پانچ وقت کی نماز اور ہمارے مرد حضرات نماز کے متعلق ہی پوچھا جائے گا تو کیوں کہ ہم نماز میں جانا کتائی کریں اور نماز چھوڑیں ہونا یہ چاہیے کہ میں نے جیسے پہلے ہی کہا کہ بچے کی تربیت میں یہ ہونا چاہیے کہ بچپن سے ہی اسے نماز کی تلقین اور تربیت دی جائے تو وہ بڑا ہو کے عادی ہو جائے گا اور انسان کسی چیز کا عادی ہو جائے تو وہ عادت چھوٹی نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہماری فرض نماز کی عادت بچپن سے ہی ہم اپنے بچوں کو دیں تاکہ ان کی تربیت کا یہ حصہ بنے اور اگر ہم اپنے بزرگ اور اسلاف کی بات کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں تو یہاں یہ سوال بھی میں ضرور کروں گی کہ ہمارے اسلاف اور بزرگ وہ ان کی عبادت اور ان کی عبادت جو ان کا جذبہ تھا عبادت کے لیے رب العالمین کے لیے ان کے دل میں جو محبت تھی اس کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گی آپ سے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی نیایت اہمیت کا حامل سوال ہے کیونکہ جب ہم یہ سوال کے جواب اس میں ہم اس بزرگانی دین کی بات کو جانیں گے تو ہمیں بہخوبی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ صرف ہم ہی نہیں ہیں کہ اگر عبادت کریں تو ہم عبادت کرنے پر جو بازی لے جا سکتے ہیں بلکہ ایسے اسلاف اور بزرگ ہماری تاریخ میں گزرے ہیں کہ جنہوں نے رات و رات ایک ایک قرآن مجید مکمل کیا ہے ہزاروں نوافل پڑی ہیں اور شب و روز رب کو سجدہ کیا ہے تو اس کو جاننے کے لئے تو اسلاف اور بزرگ میں ہمارے اور میرے اور پوری امت کے نبی علیہ السلام سے بڑا بزرگ کون ہو سکتا ہے تو سید عالم صلی اللہ علیہ السلام کی آپ تاریخ پڑھیں سیرت پڑھیں تو نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے کہ نبی علیہ السلام رات کو اس قدر قیام فرمایا کرتے تھے اس قدر قیام فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے جو پیت تھے اس پر سوجن آگئی تھی اللہ 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 قلیلہ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی کس قدر قیام کیا ہوگا اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب اپنا قیام تھوڑا قلیل کر لیجئے تھوڑا کم کر لیجئے آپ میری عبادت کرتے ہیں میں جانتا ہوں آپ کے خلوص کو آپ تھوڑا کم قیام کیجئے آدھی رات کرنے ہیں اس سے بھی کم کرنے کیونکہ آپ کو تکلیف ہو رہے ہیں آپ کے پیر بڑے سوج گئیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ ظاہر ہے یہ رات کا وقت تو فرض نماز کا نہیں ہے عشاء کے بعد پوری پوری رات کونسی فرض نماز ادا ہوتی ہے تو اس سے نفل کی اہمیت کو جاگر کرنا مقصود ہے کہ نفل سے بندہ رب کے کس قدر قریب ہو سکتا ہے اور نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو یہی تعلیم دی اور اپنے عمل سے بھی یہی سکھایا کہ رب کے آگے اس قدر سجدے کیے اس قدر سجدے کیے کہ آپ کے پیر مبارم میں سوجان آگئی تو اللہ رب العزت کو بھی کرم آگیا اور پیار آگیا اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب کیا کرتے ہیں تھوڑا تو قیام کم کیجئے تھوڑا رات کو کم کر لیجئے یا پوری رات میں سے تھوڑا سا وقت کیجئے اپنا بھی خیال رکھا کیجئے اب یہ تو نبی علیہ السلام کی بات تھی جب ہم دیکھتے ہیں سراج الاممہ امام الائمہ حضرت امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی طرف تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پورے دن میں ایک بار نہیں دو بار نہیں بلکہ پورے دن میں ایک ہزار نوافل ادا کیا کرتے تھے اور ایک قرآن پاک قرآن مجید اس نوافل میں مکمل کر لیا کرتے تھے اب دیکھیں انسانی اکل میں اور آپ اگر سوچیں تو میں اور آپ تو دن میں سو نوافل بھی ادا نہیں کرتے بمشکل اور حالت تو آج یہ ہو گئی ہمارے ایمان کی کہ ہم فرض واجب جیسے آپ نے ذکر کیا فرض واجب ادا کرنے کے بعد نفل سے جی چوراتے ہیں تو فرائض اور واجبات اور نوافل جو نماز کی ہیں اس کے ادا کرنے کے بعد ایک ہزار نوافل پڑھنا اور ایک رات میں پڑھنا اور ایک قرآن پاک مکمل کرنا یقینی طور پر یہ ان کی زندہ کرامت تھی کہ وہ کیا کرتے تھے پھر آپ حضرت رابعہ بسری یہ میں ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں بالخصوص تو خواتین جو ہے وہ اپنے آپ کو تھوڑا سمجھتے ہیں کہ ریلیف ہے ان کا کہ ان کو بی بی ہیں اور کپڑے پاک نہیں ہیں اور پھر بچے بھی پالنے ہیں گھر کے کام بھی ہیں تو نماز کی شاید رخصت ہے ایسا ہرگز نہیں ہے صرف بچے آج کی خواتین نے نہیں پالے بچے پالنے لیے حضرت فاطمہ سیدو زہرہ رضی اللہ عنہ نبی تھی جنہوں نے دو چاند اپنی گود میں پالے حسنین کریم ہیں ان کی ذرا تاریخ پڑھیں ان کے بارے میں کیا آتا ہے ان کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ پورا دن جب خدمت کر لیا کرتی تھی اور فرض نماز بھی ادا کیا کرتی تھی تمام چیزیں تو پھر رب سے محبت کے تو بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں تو پھر وہ کیا کیا کرتی تھی کہ وہ جب حسنین کریمین کو سلا دیا کرتی تھی تو رب کے آگے سجدہ کیا کرتی تھی کیسا سجدہ ہوتا ہوگا شاید کچھ لمحات رب کے آگے روتی ہوں گی سجدہ ریز ہوتی ہوں گی شاید دونفل پڑھتی ہوں گی پڑھئے ان کی تاریخ اور سیرت کو اٹھائیے تو آتا ہے کہ آپ پہلا سجدہ مکمل نہیں کرتی تھی کہ فجر کی ازان ہو جاتی تھی آپ اندازہ کریں پہلا سجدہ مکمل نہیں ہوتا تھا فجر کی ازان ہو جاتی تھی اور پھر دعا کیا کرتی تھی دعا ہاتھ اٹھاتی تھی دعا کے لیے کہتی تھی مولا تیری رات بڑی چھوٹی ہے میں جی بھر کے عبادت نہ کر سکی مولا کوئی ایک رات تو ایسی بنا دے کہ میں جی کھول کے جی بھر کے تیری عبادت کر سکوں کوئی ایک رات تو ایسی بنا دے جس میں میں جی بھر کے تجھے سجدہ کر سکوں اب یہ وہ بھی خاتونتی ان کا جذبہ دیکھیں عبادت کا کتنا ہے کہ پوری رات رب کو سجدہ کیا ایک سجدے میں فجر کر دی اس کے بعد بھی یہ تمنا اور دعا ہے کہ مولا میرا جی نہیں بڑا اپنی رات کو طویل کر دے میں سجدہ کرنا چاہتی ہوں اور حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ دیکھیں تو آپ کے بارے میں بھی یہ روایت منقول ہے اور یہ بات آتی ہے کہ آپ بھی ایک ہزار نوافل ادا کیا کر دی اب دیکھیں امام آزم بھی ہیں وہ بھی مرد ہیں لیکن جب رابیہ بسریہ کر تذکرہ کیا تو ہماری ماں بہنیں جو سن رہی ہیں اس چینل کے ذریعے وہ اس بات کو سنیں کہ رابیہ بسریہ جو ایک خاتون تھی وہ ایک ہزار نوافل ادا کر رہی ہیں فرائض اور واجبات اور سنن کی ادائیگی کے بعد تو کیا آج کی خاتون کو نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بھی اللہ کی بندی ہوں کیوں نہ رب کے آگے سجدہ کروں کیوں نہ وقت نکالوں بجائے اس کی کہ میں نویل ڈرامے واتس اپ فیس بک چلاوں انسٹاگرام چلاوں رب کے آگے دو سجدے کر کے رب کے آگے گڑ گڑا لوں آسو بھالوں کچھ آخرت کی نیکیاں کمالوں تو یہ بات امتیائی توجہ طلب ہے حضرت رابیہ ایک آخری بات میں عرض کروں گا حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کی بہت بڑی کامل ولیہ تھی اور نماز پڑھنے کی رات کو تھک جاتی تھی تو نماز پڑھتے پڑھتے کچھ یوں ہوا کہ آپ کی آنکھ لگ گئی سجدے میں آپ سو گئیں اب جب سجدے میں آپ سوئیں تو رات کا پہر تھا ہوا یہ کہ چور آیا آپ کے گھر میں چور آیا اللہ کی ولیہ تھی دنیا تو نہ کمائی تھی تو اسے کچھ بھی نہ ملا گھر میں کچھ بھی نہیں تھا تو اسے ایک چادر قیمتی چادر تھی صرف یہ کہ آپ کے پاس وہ پڑھی ہوئی حضرت دابیہ بسریہ کی دیکھئے تو اس نے وہ چادر اٹھائی اور چادر اٹھا کی جیسے ہی بھاگنے لگا اسے دروازہ نظر نہیں آیا اس نے وہ چادر رکھی وہ چور کہتا ہے جیسے ہی میں نے چادر رکھی مجھے دروازہ نظر آگیا پھر میں نے چادر اٹھائی دروازہ غائب ہو گیا تو میں حیران ہو گئے یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے پھر میں نے چادر رکھی دروازہ نظر آتا چادر اٹھاتا دروازہ غائب ہو جاتا حضرت دابیہ بسریہ سجدے میں سو رہی ہیں تو پھر رب کی طرف سے آواز آنے لگی وہ چور کہتا ہے میں نے سنا رب کی طرف سے آواز آئی کہ اے بندے بڑے نادان ہو ایک دوست سو گیا تو کیا ہوا دوسرا دوست تو جاگ رہا ہے دوسرا دوست تو جاگ رہا ہے نا اس کی نگبانی تو کر رہا ہے اس کی نگرانی تو کر رہا ہے میری بندی تھکھار کہ مجھ میں سجدے کی حالت میں سو گئی تو کیا ہوا میں تو اس کو دیکھنے والا ہوں میں تو کرم کرنے والا اس پر نظر کرنے والا ہوں تو کیوں اس کی چادر کو چوری کرتا ہے چور نے جب یہ آواز سنی اسی وقت چادر کو رکھا اور اسی وقت توبہ طائب ہو کہ اللہ کی بارگمہ سچی دل سے رجوع کر لی تو یہ ہمارے اصلاف کا کردار ہے آپ کسی کی بھی تاریخ اٹھائیں کسی بھی صحابی رسول کو لے لیں آپ نبی علیہ السلام کو لے لیں آپ بزرگ کو لے لیں آپ اماموں کو لے لیں کسی کو بھی اٹھا کے پڑھیں تو کوئی بھی نوافل میں پیچھے نہیں تھا عبادت اور نوافل میں ان کا کردار بہت آگے ہوا کرتا تھا تقوی اور پریدگاری کے خوکر اور پیگر ہوا کرتے تھے جب جا کہ اللہ رب العزت وہ مقام دیتا تھا کہ ہاتھ ان کے بعد میں پھیڑتے تھے دعائیں پہلے مقبول ہو جائے کرتے تھے ماشاءاللہ سماناللہ بات دراصل یہ ہے ہم نے دین و دنیا کو میں ہمیشہ سے کہتی آئی ہوں ہر کسی کہ اپنا نظریہ ہوتا ہے سوچنے کا انداز ہلک ہوتا ہے مگر ہم نے دین و دنیا میں اتنے تفریق پیدا کر دی ہے کہ لوگوں نے یہ تصور کر لیا ہے کہ جی اگر دین کی طرف جائیں گے تو دنیا ہم سے چھوٹ جائے گی اور اگر ہم دنیا کی طرف جائیں گے تو دین چھوٹ جائے گا ایسا ہرگز نہیں ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے اگر اس کی مثال ہم دیتے آئے ہیں تو آگے فردر میں آپ کو وہ مثال بھی دوں گی کہ دنیاوی کام کے ساتھ ساتھ دین کو کیسے آگے لے جا سکتے ہیں اور دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو ہم آگے کیسے لے جا سکتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بریک کی طرف بڑھتے ہیں پھر حاضر ہوں گے آپ کے سامنے ہمارے ساتھ رہی